موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین مشاهدین کرام رمضان کی بہت سی خصوصیات ہیں ماہ سیام میں اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رمضان کے آغاز پر ہی شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے رحمت کے دروازے واہ کیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں خاص قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے نیکیوں کی طرف عام لوگوں کی رغبت ہوتی ہے اور انسان خود بخود نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ شیاطین کو مقید کر دیا گیا ہے شیاطین کو بابند سلاسل کر دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا دخل رمضان جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے پابند کر دیا جاتا ہے ایک دوسری روایت ہے ترمیزی اور ابن ماجہ کی کہ اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان جب ماہ سیام کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو بھی مقید کر دیا جاتا ہے مشاہدین یہ ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو خود بخود سب لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہر طرف ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شیاطین کا وہ اثر باقی نہیں رہتا ہے جو عام دنوں میں رہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں پھر بھی بہت سے لوگ وہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو منافع ایمان ہیں جو منافع اسلام ہیں جو گناہوں کے کام ہیں پھر بھی ان میں بہت سے لوگ کیسے ملوث ہو جاتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے یہ ایک یقینی بات ہے اور اس کو ماننا ایمان کا تقاضہ ہے البتہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں علماء اور محققین کی الگ الگ آرہا ہے بہت سے علماء کا محققین کا کہنا یہ ہے کہ احادیث کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہاں مردت الشیاطین مردت الجن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بہت سے روایات میں سرکش شیاطین کی بات کہی گئی ہے یعنی سب شیاطین کو مقید نہیں کیا جاتا ہے بلکہ جو سرکش قسم کے ہیں بہت بڑے قسم کے شیاطین ہیں متمرد قسم کے شیاطین ہیں ان کو مقید کرنے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لہذا جب سرکش اور متمرد قسم کے شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے شیاطین وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ لوگوں کو اغواہ کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش شیاطین کی بات کہی ہے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ قلت شر کی جانب اشارہ ہے کہ شر اور برائی میں کمی پائی جائے گی اور یہ ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ رمضان کے مہینے میں باقی ایام کے مقابلے میں شر اور برائیوں میں واقعتاً کمی ہوا کرتی ہے اور لوگ برائیوں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں اور نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں بہت سے علماء اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ شیاطین ان روزہ داروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں جو روزہ کو تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اس کی شرائط کا خیال کرتے ہیں اس کے آداب کا خیال کرتے ہیں اور حقیقی سائمین کی صف میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں ان پر یہ شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے ہیں لیکن جو روزہ کا پاسو لحاظ نہیں کرتے ہیں جو روزہ کے آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں تو ان کے حق میں شیاطین مقید نہیں ہوتے ہیں بلکہ شیاطین ان کے حق میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں ایک دوسری اہم ترین حقیقت وہ یہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شر اس کے محرکات برائیوں کے اسباب مختلف و نوع ہوا کرتے ہیں شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے شیطان بھی انسان کو ورغلاتا ہے شیطان بھی انسان کے قدموں کو ڈگمگوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائی کے شر کے اور بھی محرکات ہیں رمضان کے مہینے میں شیاطین تو مقید ہوتے ہیں لیکن انسان کا نفس امارہ یہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے اسی طرح سے انسان کی خواہشات ہیں خواہشات انسان کو غلط بات پر غلط آمال پر غلط چیزوں پر آمادہ کرتی رہتی ہیں عادات اور اتوار جن کا انسان آدھی ہو چکا ہوتا ہے یہ عادات بھی انسان کو غلط چیزوں پر آمادہ کرتی رہتی ہیں اسی طرح سے غلط ماحول میں جب انسان پھس جاتا ہے غلط ماحول بھی کبھی کبھی انسان کو غلط کرنے پر آمادہ کرتا ہے اسی طرح سے فسق و فجور کی غلط محفلیں گناہوں کی محفل ہیں جب انسان ان میں شامل ہوگا تو خود بخود اس کے اندر برائی کا مادہ پیدا ہوگا شیطانی وسائل جتنے بھی شیطانی وسائل ہیں وہ بھی انسان کو غلط چیزوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ شیاطین وہ مقید ہیں پابندے سلاسل ہیں لیکن برائیوں کے دوسرے محرکات وہ موجود ہیں اگر انسان ان محرکات پر کنٹرول کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ برائیوں سے بچے گا لیکن اگر انسان ان برائیوں کے اسباب اور محرکات پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو وہ برائیوں میں ملوث ہوگا اور وہ پھر شیطان کا کردار ادا کرے گا ایک دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی شیاطین کی بات کہی گئی ہے شیاطین کو دو کیٹیگریز میں دو قسموں میں تخصیم کیا گیا ہے ایک ہے شیاطین الجن اور ایک ہے شیاطین الانس من الجنت والناس شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو جنات میں سے ہوا کرتے ہیں اور ایک انسانوں میں سے ہوا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں شیاطین الجن کو تو مقید کر دیا جاتا ہے وہ تو پابند سلاسل ہیں لیکن شیاطین الانس وہ اپنا کردار اپنا ابلیسی کردار شیطانی کردار ادا کرتے رہتے ہیں لہٰذا لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ شیاطین الانس انسانوں کو برائیوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں بلکہ برائیوں پر ابھارنے کے لیے وہ رمضان میں اور زیادہ سرگر میں عمل ہو جاتے ہیں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ مبنی برحقیقت ہے اور ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ شیاطین اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے ہیں جو عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا واضح مطلب یہ ہے اور ہمارے لیے اس میں درس عبرت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کے پاس یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف آ جائے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور برائیوں کے جتنے بھی محرکات ہیں جتنے بھی اسباب ہیں ان پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صفح میں شامل کر لے لیکن اگر انسان اس کے باوجود ایسا نہیں کر پاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں کے حوالے کر چکا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی شیطان بن چکا ہے وہ ابلیسی کردار ادا کر رہا ہے وہ شیطانی کردار ادا کر رہا ہے جب رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ایک انسان برائیوں سے نہیں بچ رہا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اب شیطان کے نقش قدم پر چلتے چلتے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کے رگ و پے میں اب شیطانی سوچ رچ بس گئی ہے اور وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا چلا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ میسیج دیا ہے یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مبصرتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ندہ لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے متلاشی اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھو خیر کو حاصل کرو ویا باغی الشر اخصر اور اے برائیوں کے طلبگار اب تو رک جاؤ اب تو باز آ جاؤ ماہ مقدس میں اس ماہ سیام میں انسان کو نیکیوں کی جانب ریکیوں کی راہ پر گامزن ہو جانا چاہیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے یہ اللہ کی ندہ ہے اللہ کی پکار ہے اللہ کی آواز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ندہ اور صدا پر لبیک کہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین